زمین مرفوع متصل منصور متصل میں بھی ایسا نہیں ہوتا مجرور متصل میں بھی ایسا وہ مستطر نہیں آتی اور اسی طرح مزارے کے متقلم کے سیغوں میں چاہے متقلم واحد متقلم ہو چاہے متقلم مال غیر ہو گئے اور اسی طرح مزارے کے مخاطب کے سیغے کے اندر بھی ہمیشہ ضمیر مستطر ہوگی تظریبو ہے مالانا اس میں یہ تا ہے یہ فائل نہیں ہے یہ صرف مخاطب کی علامت ہے کیونکہ ضمیر نے فائل بننا ہے اور فائل فیل سے مؤخر ہوتا ہے اس پر مقدم اور یہ تا تو زوربہ پر مقدم ہو رہی ہے اسی طرح غائب اور غائبہ کے سیغوں میں بھی جبکہ ان کا اثنات کیا ہو اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو اور صفت کے سیغوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ متلقاً ضمیر مستطر ہوا کرتی ہے جبکہ ان کا اثنات اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو رہا ہو صفت کے سیغوں سے کونسے سیغے مراد ہیں مشتط کے سیغے اس میں فائل ہے اس میں مقول ہے صفت مشبہ ہے اور اس میں تفضیل ہیں ان کے اندر ہمیشہ ضمیر مستطر ہوگی ضمیر بارض نہیں ضمیر بارض نہیں اور میں نے یہ بھی آپ کو بدلاتے ہیں یہ جو صفت کے سیغیں ان کے ساتھ جو علف اور واؤ آتا ہے وہ تصفیہ اور جمع کی علامت ہوتا ہے وہ ضمیر نہیں ہوتی جبکہ فیل کے اندر جو علف اور واؤ آئے وہ کیا ہوتی ہیں ضمیریں ہوتی ہیں اور میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ صفت کے سیغے جس کے لئے خبر بنے اس کے مطابق ان میں ضمیر نکالیں گے مخاطف کے لئے وہ خبر بنے تو مخاطف کی ضمیر نکالیں گے غائب کے لئے خبر بنے تو غائب کی ضمیر نکالیں گے متقلم کے لئے خبر بنے تو متقلم کی جیسے میں کہتا ہوں انا زاربون اب یہ زاربون کس کی خبر ہے انا متقلم کے لئے تو اس میں ضمیر بھی کونسی ہوگی انا نحنو زاربون زاربون کے اندر ضمیر بھی کونسی ہوگی نحنو ہوگی انتا زاربون اب زاربون کے اندر کونسی ضمیر ہے انتا ہے اور ہوا زاربون یا زیدن زاربون اب زاربون کے اندر کونسی ضمیر ہے ہوا ہے بھئی اس کے مطابق نکال لیں گے اور صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ زمیر متصل ہمیشہ زمیر متصل لائی جائے گی اس لیے کہ کلام مختصر ہونا چاہیے لہذا عام حالات میں زمیر منفصل لانے کی اجازت نہیں جب تک زمیر متصل سے کام چل سکتا ہو منفصل کو لانا جائز نہیں مگر اگر کسی وجہ سے کسی وجہ سے اگر زمیر متصل کا لانا ممکن نہ رہے تو پھر اس وقت ہم کیا لے کر آئیں گے زمیر منفصل لے کر آئیں گے بھئی مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا وہ کون کون سے صورتیں ہیں جن میں زمیر منفصل لانا پڑے گی کہتے ہیں اس وقت جبکہ زمیر کو آپ عامل پر مقدم کر دیں جب زمیر کو عامل پر مقدم کر دیا تو اب اتصال کی صورت نہ رہی ممکنی نہ رہا اتصال تو پھر آپ کیا کریں گے انفصال کریں گے زمیر منفصل لائیں گے بھئی تو ذرا کو تو کا اس نے اس کو کعب کو مقدم کریں گے تو کیا کہیں گے یا کا ذرب تو یا مولانا آپ کسی غرض کی وجہ سے فصل کرتے ہیں زمیر کو عامل سے جدا کر دیتے ہیں جب زمیر کو عامل سے جدا کر دیا تو اب لازمی بات ہے کونسی زمیر لانا پڑے گی منفصل لانا پڑے گی جیسے ما زاربہ کا اللہ آنا اس کی صاحب کافیہ نے مثال یہ ذکر کی تھی ما زاربہ کا اللہ آنا میں نے بتلایا تھا یہ آنا فائل ہے زاربہ کا آپ کی پٹائی نہیں کی مگر میں نے تو یہ آنا فائل ہے زاربہ کے لئے اور یہ چونکہ آپ نے کلام میں حصر پیدا کرنا تھا اگر آپ یوں کہتے زارب تو کا میں نے آپ کی پٹائی کی ہے تو پھر تو حصر نہ رہتا کلام کے اندر تخصیص نہ ہوتی آپ تخصیص پیدا کرنا چاہتے ہیں حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ میں نے ہی آپ کی پٹائی کی ہے میں نے ہی یعنی صرف میں نے آپ کی پٹائی کی ہے اور کسی نے آپ کی پٹائی نہیں کی تو آپ حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں تخصیص پیدا کرنا چاہتے ہیں مخاطق کی مضروبیت کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں اب متقلم میں تو اس کے لئے پھر کیا لے کر آتے ہیں ماں اور اللہ تو درمیان میں اب تخصیص کس میں لانی تھی فائل کے اندر کس کے اندر فائلیت کو بند کرنا تھا اپنے اندر بھائی فائلیت کو تو جب فائلیت کو اپنے اندر بند کرنا ہے تو لازمی بات ہے فائل کو کس کے بعد ذکر کرنا پڑے گا اللہ کے بعد جب اللہ کے بعد ذکر کریں گے تو عامل ہے اللہ سے پہلے فائل ہے اللہ کے بعد تو اب متصال کی کوئی صورت ہے متصال کی کوئی صورت نہیں لہذا کونسی زمین لانا پڑے گی زمین منفصل لانا پڑے گی یا مولانا عامل کو حضب کرنے کی صورت میں عامل کو حضب کر دیا جائے تو پھر بھی ضمیر کو کیا لانا پڑے گا اس لئے جیسے مثال کے طور پر صاحب کافیہ نے مثال ذکر کی تھی ایاکہ و شرہ یہاں ایاکہ سے اس کے عامل کو حضب کر لیا بھئی اتقی نفسہ کا آن شرہ و اتقی نفسہ آنا و اتقی شرہان نفسہ کا تو یہاں دیکھو اتقی عامل کو حضب کر لیا جب عامل کو حضب کر لیا تو اب اتصال کی کوئی صورت نہ رہی جب اتصال کی کوئی صورت نہیں کیونکہ عامل وہ محضوف ہے یا مذکور ہے اور محضوف اور مذکور میں اتصال ممکن ہے نہیں بھئی لہٰذا اب کیا کرنا پڑا زمین متصل نہیں لاسکتے ممکن نہ رہا تو کون سے زمین لانا پڑی زمین منفصل تو ایا کا بشر رہا ایا کا زمین منفصل لائے بھئی یا مانانا عامل کیا ہو مانوی ہو اس وقت بھی زمین منفصل لاتے ہیں بھئی جب عامل ہے مانا اور زمین ہے لفظ اور آن لفظ اور مانا میں تو اتصال ممکن ہی لہٰذا اب مجبوری ہوئی متصل لانے کی کوئی صورت نہیں تو زمین منفصل لائے جیسے آنہ زید میں زید ہوں اب یہاں آنہ مبتدہ ہے اور مبتدہ میں عامل کون ہے ابتداء یہ عامل معنوی ہے بھئی اور اس عامل معنوی کے ساتھ اب آنہ کا اتصال ممکن تھا ممکن ہی نہیں تھا لحالا منفصل مرفو منفصل حملہ آنہ کہا بھئی اور حرفاً یہ عامل کون ہو حرفاً ضمیر و مرفوعن اور اس حال میں کہ ضمیر کیا ہو مرفوع عامل ہے حرف اور ضمیر ہے مرفوع اور ضمیر مرفوع تو آپ نے پڑا ہے وہ کس سے جڑا کرتی ہے صرف صرف بھیل سے جڑا کرتی ہے اور یہاں تو عامل حرف ہے تو لہٰذا وہ اپنے ضمیر اپنے عامل کے ساتھ جڑے گی نہیں بلکہ کونسی ضمیر لانا پڑے گی منفصل جیسے ما انتا قائمان یہ صاحب کافیہ نے مثال ذکر کی تھی بھئی تو ما انتا قائمان کے اندر ما انتا قائمان کے اندر کیا ہوا ما مشابب علیسہ ہے اور انتا اس کا اسم ہے مرفوع ہے اور قائمان اس کی خبر ہے منصوب ہے تو ما مشابب علیسہ کا اسم کیا ہوا کرتا ہے مرفوع اور تو یہ ما عامل ہے اب یہ مرفوع متصل یہاں لانے کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ عامل حرف ہے اور ضمیر مرفوع متصل تو صرف کس کے ساتھ آیا کرتی ہے فیل تو یہ حرف ہے اس لیے اتصال ممکن نہ رہا تو انتصال کرنا پڑا اور ضمیر مرفوع مفصل آئے یہ ذرا مشکل بات ہے توجہ سے سمجھ لینا اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں بھئی آپ نے پڑا ہے صفت دو قسم پر ہے ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلقی ہی صفت بحالی ہی کس کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے مطبوع کے اندر پایا جائے جا انی رجل عالم آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے تو رجل ہیں موصوف اور عالم کیا ہے اس کی صفت ہے اب آپ مجھے بسلائیے یہ صفت علم رجل کے اندر پائی جا رہی ہے یا غیر میں ہے یہ علم رجل میں پایا جا رہا ہے تو یہ صفت بحالی ہی ہوئی کیا ہوئی یہ عالم ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جا کہتے ہیں موصوف ہوتا ہے مطبوع اور ماں پات کیا ہوا صفت کیا ہوتی ہے صفت ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے مطبوع میں پایا جا رہا ہے اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ صفت کے سیغے کے لئے فائل چاہیے جیسے فیل معروف کے لئے فائل چاہیے فیل مجھول کے لئے کیا چاہیے نائب فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سیغوں کے لئے فائل یا نائب فائل چاہیے ہوتا ہے ذار ابن اس میں فائل ہے اس میں فائل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل تو ذار ابن کے اندر ہمیشہ کیا آئے گی زمیر آئے گی کیا آئے گی زمیر آئے گی اور اس میں مفعول اس کے اندر ہمیشہ کیا آئے گا نائب فائل جیسے فیل مجھول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے بھئی ذاربہ کے اندر ہمیشہ کون سے زمیر ہوتی ہے ہوا زمیر فائل کی جب کہ آگے اس کا فائل اس میں ظاہر نہ آ رہا ہو ذاربہ زیدن کہا فائل اس میں ظاہر آیا پھر تو ذاربہ کے اندر کوئی زمیر نہیں لیکن اگر آپ نے کہا زیدن ذاربہ آپ ذاربہ سے آگے کوئی اس میں ظاہر آ رہا ہے نہیں اور ذاربہ تو ہے فیل اور فیل کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے تو آپ ذاربہ کے اندر کونسی زمیر ہے ہوا زیدن ذاربہ کے اندر ذاربہ میں کونسی زمیر ہوا زید کو آپ ذاربہ کا فائل نہیں بنا سکتے کیونکہ زید تو ذاربہ پر مقدم ہے اور فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح فیل مجھول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائی فائل چاہیے نائی اس میں ظاہر اس کے لئے کیا بن گیا نائی فائل لیکن اگر یہی زید میں مقدم کر دیتا ہوں زیدن ذاربہ آپ مولانا ذاربہ کے لئے زیدن کو نائی فائل نہیں بنا سکتے کیونکہ زید تو ذاربہ پر کیا ہو چکا مقدم اور فائل یا نائی فائل کبھی فیل پر مقدم لہذا اب ذاربہ کے آگے کوئی اس میں ظاہر تو آ نہیں رہا اور اس کے لئے تو کیا چاہیے نائی فائل چاہیے تو اب اس کے اندر کیا کریں گے بات بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں بھئی اس کے اندر نائی فائل نکالیں گے تو زیدن ذاربہ ترکیب کیا ہوگی زیدن مفتدہ ذریبہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر نائی فائل کس کو راجے فیل اپنے نائی فائل سے مل جملہ فیلیہ ہو کر خبر مفتدہ خبر مل جملہ اسمی خبر ہوا جیسے فیل معروض کے لئے فائل چاہیے فیل مجھول کے لئے نائی فائل چاہیے اسی طرح اس میں فائل کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے ہاں وہ الگ بات ہے وہ فائل آپ کو عبارت میں نظر نہیں آئے گا عموماً کیا ہوگا اس میں فائل کے اندر ضمیر ہوگی ضمیر ہوگی اور ہمیشہ کون سی ضمیر ہوگی مستطر ہوگی کبھی بھی باری نہیں ابھی پڑھا آپ نے ضمیر مستطر ہوگی تو اب اس میں فائل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل اس میں معقول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائف فائل صفت مشابہ کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اس میں تفضیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے فائل چاہیے تو آپ ان کے لئے جو فائل ہے فائل چاہے سردنے نے کہا جاہانی رجلن عالمون آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ترکیب کیسے کریں گے جاہا فیل نون وقایا یا ضمیر انترکلن کی مفعول اچھا رجلن موصوب اور عالمون سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے اور آگے کوئی مرفوع آ رہا ہے تو اس کے اندر ہی اس کے لئے فائل چاہیے جس کو اس نے رفع دینا ہے اور آگے کوئی مرفوع نہیں آ رہا تو اسی کے اندر زمین نکالیں گے کونسی زمین ہوا کی ہوا زمین جو اس کا فائل ہے اور کس کو راجے ہے یہ زمین رجل کو اس کو کس کے لئے صفت بنا رہے ہیں جس سے جوڑنا ہے اسی کی طرح ضمیر راجے کرو تو اس کی ضمیر کس کو راجے موصوب کو تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر کیا ہو کر شیب جملہ ہو کر خبر صفت موصوب صفت مل کر فائل ہوئے کس کے لئے جاں فیل کے لئے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبر یا ہوا تو بتلائیے یہ جاہنی رجلن عالم ان کے اندر عالم ان کیا ہے صفت ہے اور کون سے صفت ہے صفت بحالی ہی ہے صفت بحالی ہی ہے کیونکہ یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے مضبوع میں یہ علم کس میں پایا جا رہا ہے اس موصوب رجل ہی کے اندر بھئی کس کے اندر پایا جا رہا علم موصوب کے اندر مطبوع کے اندر اور اگر صفت ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں نہ پایا جائے بلکہ مطبوع کے متعلق میں پایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں صفت بحالی صفت بحالی متعلق ہی بھئی صفت بحالی متعلق جیسے میں نے کہا جانی رجل عالم ابوہو اب بتلائیے یہ ابوہو کیا بن رہا ہے کس کے لئے عالم ان کے لئے یہ ابوہو کیا ہے عالم ان کے لئے فائل بن رہا ہے تو عالم ان صغہ تھا اس میں فائل کا اور اس میں فائل کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا اور آگے ابوہو اس کا فائل آ گیا اب عالم ان کے اندر کوئی ضمیر ہے اب ضمیر نہیں فائل آگے اس میں ظاہر آ گیا جیسے زربہ زیدن کہا تو زیدن آگے جب اس میں ظاہر آ گیا تو زربہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوتی اب آپ ترجمہ کیجئے جانی رجل عالم ابوہو آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ عالم ہے ابوہو اس کا باق اب ترکیب کیجئے مولانا جاہا بے نون بے خوایا یا ضمیر مفعول بھئی آگے رجل مرفوع موصوف ہے اور عالم سیغہ اس میں فائل ابوہو مضا مضا فلے مل کر فائل ہوئے کس کے لئے اس میں فائل کے لئے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کے لئے رجل کے لئے صفت کس کی ہے یہ رجل کی یہ رجل کے لئے صفت ہوئی موصوف اپنی صفت سے مل کر فائل ہوا کس کے لئے جاہا کے لئے جاہا فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیا ہوا تو اب آپ نے دیکھا ترکیب میں کہ عالم ان کس کی صفت ہے رجل کی کس کی صفت ہے لیکن آپ مجھے بتائیے عالم جس معنی پہ دلالت کر رہا ہے علم وہ علم اس شخص اس رجل موصوف کے اندر پایا جا رہا ہے یا اس کے باپ کے اندر بھئی اس کے باپ میں آیا ایسا آدمی کہ عالم ہے اس کا باپ عالم ان لفظوں کے اعتبار ہے صفت لفظوں کے اعتبار سے یہ کس کی صفت ہے رجل کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کس کی صفت ہے ابو اس شخص کے باپ کی سورت سمجھ میں آئے تو دیکھو جانی رجل عالم یہ عالم بھی رجل کی صفت اور جانی رجل عالم ابو یہ عالم بھی کس کی صفت رجل کی سمجھ میں آیا ایک میں ابو ہے ایک میں ابو نہیں تو دونوں عالم لفظوں کے اعتبار سے کس کی صفت ہیں رجل کی لیکن دونوں میں فرق یہ کہ پہلی جس معنی پر دلالت کر رہی ہے علم پر وہ کس کے اندر پایا جا رہا ہے مضبوع کے اندر اور دوسری عالم ابو یہ بھی علم پر دلالت کر رہی ہے لیکن یہ علم رجل میں پایا جا رہا ہے اس کے متعلق میں دونوں میں فرق سمجھ نے آیا لفظوں کے اعتبار سے دونوں صفت ہیں رجل کی لیکن معنی اعتبار سے ایک رجل کی صفت ہے لفظوں میں دونوں صفت ہیں سور سمجھ میں آئی یہ جو پہلی صفت ہے جا انی رجل عالم تو یہ عالم ایسی صفت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو کس کے اندر پہا جا رہا ہے رجل متبوع کے اندار تو اس کو کیا کہتے ہیں صفت بے حالی اور جانی رجل عالم ابو یہ عالم بھی صفت ہے رجل کی لیکن یہ ایسے معنی پر دلالت سمجھ میں آئی سب کو بھائی صفت بحالی ہی کس کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پہا جائے مضبوع میں اور صفت بحال متعلق ہی کس کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو متبوع میں نہیں بلکہ متبوع کے ہوتی دونوں صفت اسی مضبوع کے لئے ہیں تو صفت یہ صورت سمجھ میں آگئی اب یاد رکھو جیسے یہ موصوب صفت ایک صفت بحالی ہی ہوتی ہے اسی طرح خبر کے ذریعے بھی صفت بیان کی جاتی ہے خبر کے ذریعے بھی کیا بیان ہوتی ہے میں میں نے کہا زید قائم زید مبتدہ قائم اس کے خبر اس خبر نے آپ کو کیا بتلا دیا کہ زید موصوب ہے کس صفت کے ساتھ زید کے لئے قیام ثابت ہے یا نہیں جب زید کے لئے قیام ثابت ہے تو وہ موصوب ہو گیا کس صفت کے ساتھ صورت سمجھ میں آئی تو یاد رکھو خبر ہے بات العلم ہو تو صفت ہے ابھی آپ کو پتہ نہیں تھا میں نے آپ بتایا زید کیا ہے عالم ہے اب یہی عالم خبر ہے جب آپ کو پتہ نہیں تھا تو یہی صفت کیا ہے خبر لیکن جب آپ کو پتہ چال گیا اب یہی صفت بن گئی اب یہی کیا بن صفت بن گئی تو ہر جو صفت ہے قبل العلم خبر ہوتی ہے اور بعد العلم کیا ہوتی ہے صفت بن جاتی صورت سمجھ میں آئی تو دیکھو زید و عالم کس نے آپ کو کیا بتلایا کہ زید کیا ہے یہ علم کس کے اندر ہے زید قائم کیا بتلایا زید کے لئے کیا ثابت ہے یہ قیام کس کے اندر ہے زید کے اندر تو یہ خبر بھی مقتدا کی صفت بیان کرتی ہے صفت بیان کرتی ہے آپ خبر کے اندر جو صفت بیان ہوتی ہے وہ کبھی مقتدا کے لئے ثابت ہوگی یا مقتدا کے لئے ثابت نہیں مقتدا کے متعلق کے لیے ثابت ہوگی خبر بھی کیا ہوا کرتی ہے مالانا کیا بیان کرتی ہے مبتدہ کی کوئی اس کے لیے بیان کی جاتی ہے اس کی کوئی حالت بیان کی جاتی ہے اب یہ کبھی خبر مبتدہ کی حالت بیان کرے گی کبھی مبتدہ کے متعلق کی حالت بیان کرے گی خبر کیا کرے گی کبھی مبتدہ کی حالت بیان کرے گی کبھی مبتدہ کے دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی میں نے کہا زیدن زاربن ترکیب کیا کریں گے زیدن مبتدہ زاربن سیغہ اس میں فائد اس میں فائل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائد جو کس کو راجے مبتدہ کو کیونکہ خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے مبتدہ تو زاربن کے اندر ضمیر بھی کس کو راجے مبتدہ یعنی زید تو معلوم ہو زارب کون زید زارب کون ہے تو دیکھو یہ زاربن ایسی صفت ہے جو کس کے لئے ثابت ہے زیدین مبتدہ ایسی صفت ہے جو کس کے لئے ثابت ہے مبتدہ کے لئے اب اگر اس زارب کے لئے میں آگے اس میں ظاہر لے آؤ زیدن زاربن ابوہو اب اس کا کیا ترجمہ ہے زید کی پٹائی کرنے والا ہے اس کا باپ زید کی پٹائی کرنے والا ہے اب آپ بتلائیے یہ زارب یہ زاربیت جو وصف ہے یہ زید میں پایا جا رہا ہے یا اس کے باپ میں پایا جا رہا ہے تو لفظوں میں تو خبر ہے زارب کس کی زید کی لیکن یہ معنی کے اندر خبر ہے کس کی ابوہو اس کے باپ کی اس کے متعلق کی سورت سمجھ میں آئی تو جیسے صفت کبھی بحالی ہی ہوتی ہے اور کبھی صفت بحالی متعلق کی ہی اسی طرح خبر کے ذریعے بھی جو وصف بیان ہوتا ہے وہ کبھی کیا ہوتا ہے وہ بھی کبھی مقتدہ کے لئے ثابت ہوگا کبھی مقتدہ کے متعلق کے لئے ثابت ہوگا سورت سمجھ میں آئی گئی اچھا یہاں تک اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی یہ ترکیب کی بات کر رہا تھا ترکیب کی بات آپ دیکھئے کہ زیدن زاربن یہ زارب نے کیا یہ زارب کیا ہے صفت بیان کر رہا ہے کیا بیان کر رہا ہے صفت بیان کر رہا ہے کیا بات ہوئی اب تک صفت کتنی قسم پر ہے کبھی صفت بحالے ہی ہوتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پائے جائے اور کبھی صفت کیا ہوتی ہے بحالے متعلق ہی ہوتی ہے یہ کس کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو متوقے اسی طرح خبر میں بھی ہوتا ہے کبھی خبر بھی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پائے جاتا ہے مقتدہ میں مانا پر جو مقتدہ میں نہیں بلکہ مقتدہ کے متعلق میں پہ جاتا ہے یہ بحث ہے یہاں تک سب کو سمجھنے آگئی اچھی طرح اب یاد رکھو یہ جو موصوف ہے یہ من ہیا لہو ہے بھئی یہ موصوف کیا ہوتا ہے من ہیا لہو من وہ ذات ہیا ضمیر راجے کرو کس کو صفت کو وہ ذات کے صفت لہو اس کے لئے ہو لہو کے ہاتھ امیر من کو راجے ہے کیونکہ من اس میں موصول ہے موصول کے لئے کیا چاہیے سلے میں عائد چاہیے ہیا لہو اس کا صلاح ہے اور سلے میں کیا چاہیے عائد ہے بھئی مشکل بحث ہے توجہ سے سنو بھئی تو موصوف کیا ہے من ہیا لہو موصوف وہ ذات ہے ہیا ہیا کی جگہ ذرا صفت رکھو موصوف وہ ذات ہے کہ صفت لہو اس کے لئے ہوتی ہے موصوف کیا ہے بھئی جانے رجلان عالمون یا عالمون کس کی صفت ہے رجلان کی تو رجلان کیا ہوا من ہیا لہو ہوا رجلان کون ہوا وہ ذات جس کے لئے یہ صفت ہے یا عالمون کس کی صفت ہے رجلان کی تو رجلان کون ہوا موصوف کون ہوا من ہیا لہو وہ ذات کے صفت جس کی اپنی ہو وہ ذات کے صفت جس کے تو یہ عالمون کس کی صفت ہے رجل کی تو رجل کیا ہوا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی سب کو آگئی کسی کو نہ آئی ہو تو بتایا بھئی بات مشکل ہے آگئی اسی پر بحث چلنی ہے بھئی جانے رجلان عالمون یا عالمون کس کی صفت رجلان کی تو رجلان وہ ذات ہے جس کی یہ صفت اپنی صفت ہے رجلان وہ ذات ہے جس کی یہ اپنی صفت ہے تو یہی بات عربی میں کہہ رہا ہوں من ہیا لہو من وہ ذات ہیا کہ یہ صفت لہو اس کے اپنی ہے وہ ذات کہ یہ صفت اس کے اپنی ہے تو جانے رجلان عالمون یہاں اس میں صفت کیا ہے عالمون اور یہ کس کی صفت ہے رجل کی یہ رجل کی اپنی صفت ہوئی تو رجل کون ہوا من ہیا لہو ہوا من ہیا یہ اس کی اپنی صفت ہے آپ یہ جو صفت ہے یہ کبھی تو موصوف پر ہی جاری ہوتی ہے کبھی تو یہ منہیہ لہو پر ہی جاری ہوتی ہے اور کبھی غیر منہیہ لہو پر جاری ہوتی ہے صفت کس پر جاری ہوتی ہے کبھی کبھی منہیہ لہو پر جاری ہوتی ہے کبھی غیر منہیہ لہو پر بھئی میں نے کہا جانی رجلن عالمون یہ عالمون کس کی صفت رجل ان کی اور یہ جاری بھی کس پر ہو رہی ہے منہی اللہو پر ہی جاری ہو رہی ہے یہ علم کس میں پایا جا رہا ہے منہی اللہو کے اندر ہی تو پایا جا رہا ہے یہ کسی اور میں ہے یہ علم منہی اللہو سے کون مراد ہے وہی موصوف بھئے رجل بھئے موصوف تو یہ صفت کس کے اندر پایا جا رہی ہے رجل کے اندر ہی تو یہ صفت منہی اللہو پر جاری ہوئی یا غیر منہی اللہو پر جاری ہوئی یعنی یہ اسی معنی پر وہی صفت بحالی ہی کہیں سمجھو میں نے نام ذرا بدل دیا یہ صفت بحالی ہی ہے صفت بحالی ہی کیا معنی ایسی صفت ہے جو جاری ہوئی ہے کس پر اپنے اپنے موصوب پر اچھا اب میں کہتا ہوں رجل عالم ابو ایسا شخص کہ اس کا باپ عالم ہے جانی رجل عالم ابو اب یہ عالم لفظوں کے دبات سے کس کی صفت ہے لفظوں میں رجل کی اور معنی کے دبات سے ابوہ کی صفت تو لفظوں کے دبات سے یہ صفت ہے رجل کی تو رجل کون ہوا منہی لہو منہی لہو تو یہ صفت جو آگے آ رہی ہے عالم ابوہو یہ منہی لہو پر جاری ہوئی ہے یا غیر منہی لہو پر غیر منہی لہو پر جاری ہوئی ہے تو صفت بحالی ہی وہ صفت ہے جو منہیہ لہو پر جاری ہوتی ہے اور صفت بحال متعلق ہی وہ صفت ہے جو منہیہ لہو پر جاری نہیں ہوتی بلکہ کس پر جاری ہوتی ہے ارے منہیہ لہو پر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اسی طرح کبھی خبر بھی جو ہے وہ منہ وہ خبر خبر بھی کیا ہوتی ہے مالانا صفت بیان کرتی ہے تو خبر بھی کبھی صفت ایسی صفت ہوگی جو منہیہ لہو پر جاری ہوگی اور کبھی خبر ایسی صفت ہوگی جو غیر منہیہ لہو پر جاری ہوگی کبھی خبر کیا ہوگی ایسی صفت ہوگی جو کس پر جاری ہوگی منہیہ لہو پر اور کبھی ہم بس لائیے زیدن زاربن زیدن کون ہے مفتدہ زاربن کس کی خبر زید کی لہذا یہ زاربن جو ہے یہ کس پہ دلالت کر رہا ہے صفت پہ تو اس کو جاری بھی کس پہ ہونا چاہیے مفتدہ پہ کس پہ ہونا چاہیے تو مفتدہ منہیہ لہو ہوا اس کے لئے کیا ہوا منہیہ لہو زاربن کس کی خبر ہے زیدن زاربن زاربن کس کی خبر ہے تو یہ زاربیت کس کے اندر ہونی چاہیے زید کے اندر اور یہاں پر زید تو زید ماہیہ لہو ہوا کیا ہوا وہ زید جس کے لئے یہ صفت ہے یہ زاربیت ہے وہ زید کے جس کے لئے جس کی یہ اپنی صفت ہے جس کی آیا اور بتلائیے یہ زاربیت زید ہی میں پائی جاری ہے یا زید کے مطالق یا غیر میں زید کے مطالق زید ہی میں پائی جاری ہے زید کے مطالق اور غیر میں تو یہ صفت جو زاربیت کی ہے منہیہ لہو پر جاری ہوئی ہے یا غیر منہیہ لہو پر منہیہ لہو پر جاری ہوئی ہے صورت سمجھ میں آئی منہیہ لہو پر جاری ہوئی ہے اب میں کہتا ہوں زیدن زاربن ابوہو اس کی کیا ترکیب کریں گے زیدن مقتدہ زاربن سیغہ اس میں فائل ابوہو اس کے لئے فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زید کے لئے خبر مقتدہ خبر مل کر جملہ اس میں آ تو زاربن لفظوں کے اعتبار سے یہ صفت ہے خبر ہے کس کی زید کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ خبر ہے صفت ہے کس کی اس کے باپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ زاربی عزے میں پائی جاری ہے یا اس کے باپ میں تو لفظوں میں تو یہ خبر ہے صفت کس کی بننا چاہیے زید کی یہ صفت کس میں ہونی چاہیے لیکن یہ زید میں ہے تو یہ صفات منحی لہو پر جاری ہو رہی ہے یا غیر منحی لہو پر غیر مانی ضرورت سمجھ میں آنے اچھی طرح تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صفت بحالی ہی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع میں پائے جاتا ہے صفت بحالی متعلقی ہی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع میں نہیں بلکہ مطبوع کے اسی طرح خبر بھی ہوا کرتی ہے کبھی وہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مفتدہ میں پائے جاتا ہے اور کبھی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مفتدہ میں نہیں پائے جاتا بلکہ غیر میں پائے جاتا ہے کس میں؟ وہی متعلق میں پائے جاتا ہے اس کے غیر میں پائے جاتا ہے یہ بات کمز میں آگئی تو یہ جو موصوب ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ یہ منہی اللہو ہے یہ کیا ہے؟ یہ صفات جو آگے آتی ہے کبھی منہی اللہو پر جاری ہوتی ہے کبھی غیر منہی اللہو پر اسی طرح خبر بھی صفت ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی منحیہ لہو پر جاری ہوتی ہے کبھی غیر منحیہ لہو پر جاری ہوتی ہے یہ بات سمجھ میں آگئے ہیں اچھا ابھی تک تو میں نے جو آپ کو ترقیب بتائی زیدن زاربن ابوہو یہ ابوہو کیا ہے زاربن کے لئے فائل ہے اب ہماری باب میں وہ مسئلے کی طرف آنے لگا ہوں جو صاحب کتاب ذکر کریں گے صاحب کافیہ وہ مقامات گنوا رہے ہیں جہاں پر ضمیر متصل کا لانا ممکن نہیں رہتا تو کس کو لائے جاتا ہے ضمیر منفصل کو لائے جاتا ہے دیکھئے ایک ترقیب پر غور کیجئے میں نے کہا زیدن عمرن زاربوہو زیدن عمرن زاربوہو زیدن ترقیب سنو غور سے زیدن مقتداء اول آپ نے پڑھا ہے یعنی مقتداء کی خبر جملہ بھی کبھی آیا کرتی ہے مقتداء کی خبر کیا آتی ہے تو یہ زید مقتداء ہے اور آگے ایک اور جملہ ہے عمرن زاربوہو یہ لفظ لکھو یہ لفظ لکھو کتاب کی اندر جلدی کافی میں جلدی لکھو زیدن عمرن زاربوہو زیدن عمرن زاربوہو ساری بحث ترقیب سے متعلق ہے وی ترقیب سیکھو اچھا جی کیا بات ہوئی کیا جملہ لکھا آپ نے بھی زیدن عمرن زاربوہو تو دیکھا جملہ بھی نظر رکھو زید ہے مقتداء اور مقتداء کی خبر کیا آیا کرتی ہے کبھی کبھار پورا جملہ تو آگے ایک جملہ آ رہا ہے عمرن زاربوہو یہ پورا جملہ مل کر یہ کیا بن رہا ہے زیدن کے لئے خبر تو عمرن زاربوہو ایک الگ جملہ ہے اور اس کے اندر پھر عمرن مقتداء ہے اور زاربوہو اس کی خبر ہے تو مقتداء خبر مل کر جملہ اسمیاں ہو کر یہ زیدن کے لئے کیا بن رہے ہیں خبر اسی لئے چونکہ دو مقتداء آنے ہیں اس نے میں نے پہلے کے بارے میں کہا زیدن مقتدائے اول عمرن یہ مقتدائے ثانی زاربوہو زاربو سیغہ اسمیں فائل اور اسمیں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے اور آگے کوئی اسمیں ظاہر آ رہا ہے اس کو مرخو لفظ آ رہا ہے معلوم ہوا آگے اس میں ظاہر کوئی نہیں ہے جو اس کا فائل بنے معلوم ہوا تو اس میں فائل تو تقاضہ کس کا کرتا ہے تو اس کے اندر اب کیا ماننی پڑے گی زمیر تو زاربو کے اندر زمیر اس کا فائل اور آگے ہاں زمیر جو ہے وہ مضافن علیہ ہے وہ کیا ہے کیونکہ میں نے ذاتہ آپ کو بتلایا تھا کہ جس اسم کے ساتھ بھی زمیر متصل آ جائے آنکھیں بند کر کے مضاف مضافلے کی ترکیب کرنی ہے زاربو ہو زاربو اسم ہے یا فیل ہے زاربو اسم ہے تنوین اضافت کی وجہ سے گر گئی تو زاربو اسم ہے اور اس کے ساتھ ایک زمیر متصل آئے اور جب بھی اسم کے ساتھ زمیر متصل آ جائے وہ کیا بنا کرتے ہیں مضاف مضاف معلوم ہوئے جو ہاں زمیر ہے یہ زارب کا فائل تو بن نہیں سکتا جب یہ فائل کیونکہ یہ تو مجرور ہے مرفوض معلوم ہوا اس کے لئے ہمیں کیا نکالنا پڑے گی زمیر اب وہ زمیر کس کو راجے ہے آمر کو کیونکہ یہ زارب خبر بھی کس کی ہے آمر کی ہے تو زاربو زاربو کے اندر زمیر ہوا فائل ہے جو کس کو راجے ہے آمر کو اور ہاں زمیر جو آگے آ رہی ہی ہے وہ مجرور ہے مضافلے ہے اور کس کو راجے ہے زید کو پٹا ہے زارب ایک ہے تو مضروب دوسرا ہوگا لازمی بات ہے زارب ہوا کس کو راجے آمر کو تو زارب کون ہوا آمر اور کس کی پٹا ہے اس نے کی ہے تو معلوم ہوا ہاں زمیر جو آگے آ رہی ہے وہ کس کو راجے زید کو تو سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مضافن قیلے سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کی آمر کی کس کی خبر ہوئی اور پھر یہ آمر مقتدہ اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیاں ہو کر پھر یہ خبر ہوئی کس کی زید کی پھر زید مقتدہ اپنی خبر سے مل کر یہ کیا ہوا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا یہاں تک بات سمجھ میں آئی تو ترجمہ کیا ہوا اس کلام کا زید کہ آمر پٹائی کرنے والا ہے اس کی زید کہ آمر پٹائی کرنے والا ہے اس کی ملوم ہوا پٹائی کرنے والا کون آمر اور پٹائی کس کی ہوئی ہے زید یہ بات سمجھ میں آگئی اب آپ پس لائیے زاری بن لفظوں کے اعتباس سے صفت خبر کس کی آمر کی اور یہ جس صفت پہ دلالت کر رہا ہے یہ جو صفت ہے یہ صفت پٹائی بھی کس میں جا رہی ہے آمر ہی میں زاریبیت کس کے لئے ثابت ہے آمر ہی کے لئے ثابت ہے تو یہ آمر کون ہوا من ہی لہو آمر کون ہوا اور یہ زاریبیت والاستفات یہ من ہی لہو پر جاری ہے یا غیر من ہی لہو پر جاری ہے جی من ہی لہو پر ہی جاری ہے یہ خبر زاریب ہو خبر ہے زید عمر کی اور یہ ذاربیت پائی بھی کس میں جا رہی ہے ضرب لگانے والا بھی کون عمر ہی ہے تو یہ صفت منہیہ لہو پر جا رہی ہوئی یا غیر منہیہ لہو پر منہیہ لہو پر جا رہی ہوئی سورہ سمجھ میں آگئے اب آپ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ پٹائی زیادنے کی ہے عمر کی اسی جملے پر لانا چاہتے ہیں اور بتلانا کیا چاہتے ہیں پہلے تو کیا بتلایا تھا اب آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ زیادنے عمر کی پٹائی کی ہے اب کیا ترکیب ہوگی دیکھو پھر سنو وہی ترکیب زیادن مبتدائے اول عمرن مبتدائے ثانی ذاربو اس میں فائل اور اس کے لئے کیا چاہیے فائل اور فائل اس کے اندر کیا نکالیں گے بہ زمیر اور وہ ہوا زمیر کس کو راجع کریں گے نہیں آپ عمر کو نہیں راجع کرنی آپ کس کو راجع کرنی ہے زیاد کو زارب آپ کون بتلانا چاہتے ہیں آپ کی زارب کون ہے زیاد ہے آپ کو زیاد کی زاربیت بتلانا چاہتے ہیں تو زمیر کس کو راجع کریں گے زیاد کو زیاد کو راجع کریں گے اور ہاں زمیر آگے والی پھر کس کو راجع کریں گے یہ عمر کو کریں گے تو دیکھا پٹائی کرنے والا کون زیاد اور پٹائی ہوئی کس کی تو زاری کی صفت آئی تو زاری کی صفت لفظوں کے اعتبار سے کس کی ہے خبر کس کی ہے یہ لفظوں میں لفظوں میں خبر ہے عمر کی لیکن یہ زاریبیت عمر کے لئے ثابت ہے یا زید کیلئے ثابت ہے زید کیلئے تو یہ صفت منہی اللہ اوپر جاری ہوئی یا غیر منہی اللہ اوپر غیر منہی اللہ اوپر سمجھنے آیا اب تو دیکھا زیدن عمرن زاریبہو پہلی صورت میں اس کا کیا معنی تھا پہلی صورت میں جب میں نے پہلے کیا تھا عمر کس کی پٹائی کرنے والا ہے اور اب میں کہہ رہا ہوں زیدن عمرن زاریبہو ہوئی جملہ اور اب میں کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ زید عمر کی پٹائی کر رہا ہے اور اب اس وقت یہ زاریبہو یہ صفت ہے جو جاری ہو رہی ہے کس پر تو کوئی فرق پتہ چلے تھا سننے والے کو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا سننے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ ذاربیت کس کے لئے ثابت ہے عمر کے لئے کیونکہ یہ ذاربیت خبر بھی کس کی ہے عمر کی ہے عمر اس کے زیادہ قریب ہے تو معنی ہوا یہ ذاربیت کون ہے سننے والا ہمیشہ کیا سمجھے گا یہ پٹائی کرنے والا کون ہے عمر ہے اور آپ کا تو کیا مقصد ہے کہ پٹائی کرنے والا کون تو سننے والے کو کبھی پتہ چل سکتا ہے تو جب بھی ایسا موقع آئے کہ خبر کیا ہو ایسی صفت ہو جو غیر منہی اللہو پر جاری ہو کس پر جاری ہو غیر منہی اللہو پر جاری ہو تو پھر ضمیر متصل نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے ضمیر منفصل آپ کیا بتلانا چاہتے تھے آپ بھئی یہ ذارب کون ہے زید ہے تو اس صفت کو کس پر جاری کرنا چاہتے تھے منہی اللہو پر یا غیر منہی اللہو پر غیر منہی اللہو پر جاری کرنا چاہتے ہیں تو ضمیر متصل لانا جائز نہیں ضمیر منفصل لائیں گے تو ذاربو کی اندر پہلے ہم نے ضمیر متصل نکالی تھی کون تھی ہوا لیکن آپ تو اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں اس صفت کو جاری کرنا چاہتے ہیں غیر منہی اللہو پر تو اب متصل لانا جائز لہذا کون سے زمین لاؤ منفصل اور منفصل کون سے لائیں گے مرفو لائیں گے منصوب لائیں گے یا مجرور لائیں گے مرفو لائیں گے کیونکہ زارق کے اندر صفت کی کون سے زمین تھی مرفو متصل فائل کی زمین تھی تو اب وہی فائل باہر نکال کر زمین منفصل لیا اور یوں کہو زیدن عمرن زاربو ہوا زاربو ہوا اب ترکیب کیسے ہوگی زیدن مبتدائے اول عمرن مبتدائے زاربو صغہ اس میں فائل مضاف ہا زمین مضافون اور آگے ہوا یہ کیا ہے زاربو کے لئے پہلے وہی زارب کے اندر ہوا وہی ہوا چھپی ہوئی تھی اب ہم نے چھپانی نہیں ہے بلکہ منفصل کر کے الگ لے آئے باہر تو آپ زارب کے اندر ضمیر نہیں بلکہ آپ ضمیر اس کا آگے آگے خود ضمیر ہے منفصل آ رہی ہے صورت سمجھ نہیں آئی تو آپ ضمیر نہیں تو اس بھوانے آپ کو بتلانا ہے کہ یہ صفت یہ کیا ہے جاری ہو رہی ہے کس پر غیر منہی اللہ حفظ کس پر جاری ہو رہی ہے تو اب آپ بتلائیے میں نے کہا زیدن عمرن ذاربو ہو زارب کان غور کرو زیدن عمرن ذاربو ہو زارب کان عمر ہے کیونکہ یہ صفت کس پر جاری ہو رہی ہے منہی اللہ پر کس پر اور اب دوسرا جملہ سنو زیدن عمرن ذاربو ہو ہوا یہ کس پر جاری ہو رہی ہے غیر منہی اللہ پر جاری ہو رہی ہے کس نے بتلایا ہوا نے معلومہ زارب کون زیر ہے عمر نہیں صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یاد رکھو جب بھی خبر ایسی صفت ہو جو غیر من یا لہو پر جاری ہو رہی ہو تو ضمیر متصل لانا جائز نہیں بلکہ کیا لائیں گے ضمیر منفصل زیدن عمرن زارب ہوا یہ ہوا آ کر بتلا دے گا کہ یہ صفت منہیہ لہو پر جاری نہیں ہو رہی بلکہ کس پر جاری ہو رہی ہے غیر منہیہ لہو پر اگر آپ ہوا نہ لاتے تو پتہ چلنا تھا کہ زاربیت زید کے لئے ثابت ہے پھر تو زاربیت کے اتباس لازم آتا کس کے ساتھ یہ زاربیت کس کے لئے ثابت ہے عمر کے لئے سننے والا تو یہ سمجھتا کہ یہ زارب لفظوں میں خبر ایسے عمر کی جب عمر کی خبر ہے تو یہ زاربیت کس کے لئے ہے عمر کے لئے لیکن ہوا آ کر آپ درد فصل کر دے گا دونوں میں اور بتلا دے گا کہ یہ صفت منہیہ لہو پر جاری نہیں ہے بلکہ کس سے جاری ہے غیر منہیہ لہو پر جاری ہے یہ بہت سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر تو اگر آپ ہوا نہ لاتے تو التباس آتا پتہ چلنا تھا نہیں چلنا تھا تو اب وہ صورتیں جن میں التباس نہ بھی آتا ہو ان کو بھی ہم نے اسی پر محمول کر دیا جب ایک جگہ ہم نے ذابطہ بنا دیا تو پورے باب کو وہی حکم کر دیا تردن لی الباب تاکہ سارا باب ایک جیسا ہو جائے ایسا نہ ہو کہیں تو ضمیر منفصل کا لانا واجب ہو کہیں منفصل کا لانا واجب ہے جب ایک جگہ واجب کیا تو سب جگہ کیا کر دیا تو جب بھی خبر ایسی صفت ہو جو منہیہ لہو پر جاری نہ ہو بلکہ کس پر جاری ہو غیر منہیہ لہو پر تو ضمیر متصل نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے ضمیر منفصل اگرچہ التباس کا شبہ بھی نہ ہو وہاں پر اگرچہ خود بھی پتہ چل رہا ہے کہ زارف کون ہے لیکن پھر بھی اگرچہ پتہ چل رہا ہو پھر بھی کیا کریں گے ضمیر جو مثال صاحب کافیہ نے ذکر کی دیکھو صاحب کافیہ کی مثال ہندن زیدن زاربتو ہیا عبارت نہیں لگئی ہندن کیا ترکیب کریں گے مبتدائے اول زیدن مبتدائے ثانی زاربتن آگے آ رہا ہے اضافت کی وجہ سے تنوین گیر گئی زاربتو صغہ اس میں فائل جے اس میں فائل کے صغہ کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے اب اس میں کیا کریں گے ضمیر نکالیں گے کیوں نہیں نکالیں گے آگے آ رہی ہے شابت فائل چاہیے وہ آگے آ رہا ہے اور ہاں ضمیر یہ مضافون جلے کس کو راجے زید کو ہند کو راجے ہو سکتا ہے کیونکہ ہند تو محمدت ہے معلوم ہوئی ہے ہاں ضمیر کس کو راجے زید کو اور ہیا ضمیر یہ فائل ہے کس کے لئے فائل ہے کس کے لئے داربتن کے لئے اور یہ کس کو راجے ہند ان کو راجے معلوم ہوا تستیغہ اسم فائل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی زید کے مقتدائے ثانی کے لیے پھر مقتدائے ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی ہند کی اور ہند مقتدائے اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا لفظوں کے اعتبار سے خبر کس کی زید کی تو یہ زاربیت یہ صفت ہے یہ من ہی تو زید ہوا من ہی الہو زید کیا ہوا اور یہ پٹائی کرنے والا زید ہے یا پٹائی کرنے والی ہند ہے ہند ہے تو یہ صفت جاری ہوئی ہے من ہی الہو پر یا غیر من ہی الہو پر غیر من ہی الہو پر لہذا اس صورت میں آپ قائل ضمیر متوصل نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے یہ ہیا اسی لئے لائے صورت سمجھ میں آئی ورنہ تو زاربہ کے اندر خود مستطر بھی تو آ سکتی تھی اور یہاں دیکھوئے انتباس کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے آپ ہیا نہ بھی لاؤ پھر بھی انتباس نہیں پتہ چل رہا ہے پٹائی کرنے والی کون ہے کیونکہ زاربہ تو ان کون سے صغار ہے مونس کا مال ہوا زاربہ کون ہے ہند ہے مونس ہے صورت سمجھ میں آئے تو یہاں الاتباس کو کوئی خطرہ ہے صاحب کافیہ اس مثال کے ذریعے بتلانا چاہتے ہیں کہ جہاں الاتباس نہ آئے وہاں بھی زمین منفصل کا لانا ضروری ہے تو جب وہاں ضروری ہے تو جہاں الاتباس آئے وہاں تو بتاریخ اولا ضروری ہوگا صورت سمجھ میں آگئے سب کو اچھی طرح یہ ہیا نے کیا بتلایا کہ یہ ایسی صفت ہے جو منہی لہو پہ جاری نہیں ہوئی بلکہ کس پہ جاری ہوئی ہے جی اب دیکھئے بھئی کتاب میں آئیے تو بتا رہے ہیں وہ مقامات جہاں پہ ضمیر متصل کا لانا ممکن نہ ہو تو پھر کیا لاتے ہیں وہاں پر ضمیر منفصل جیسے او بی کونی ہی مسندن علیہی صفتن یہ صفتن کو مرکو پڑنا ہے یہ نائف فائل ہے مسند کے لئے مسند کونسا صغہ ہے اس میں مقبول اور اس میں مقبول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائف فائل چاہیے تو صفتن اس کے لئے نائف فائل ہے او بی کونی ہی یہونا ضمیر کا یہونا ہاں ضمیر کس کو راجے بی کونی ہی کی ہاں ضمیر ضمیر کو یہونا ضمیر کا اس طور پر کہ مسندن علیہی صفتن کہ اسناد کیا گیا ہوں اس ضمیر کی طرف صفتن ایسی صفت کا جارت علا غیر منہی لہو جو جاری ہو رہی ہے وہ کس پر غیر منہی لہو پر بے ذاربتہو ہیا ضمیر بے ذاربتن سیغہ اس میں فائل اور ہیا ضمیر اس کے لئے فائل ہے اور فائل کیا ہوا کرتا ہے موسند الے فائل کیا ہوا کرتا ہے تو ہیا ضمیر یہ ایسی ضمیر ہے کہ اسناد کیا گیا ہے اس کی طرف ایسی صفت کا جو منہی لہو پر جاری ہو رہی ہے یا غیر منہی لہو پر یہ بات کر رہے ہیں سورت سمجھ میں آئی تو یہ معنی ہے بھئی کہ اس ضمیر کا اس طور پر ہونا کہ اسناد ترجمے پر نظر رکھو ہونا اس ضمیر کا اس طرح کہ اسناد کیا گیا ہو اس کی طرف ایسی صفت کا جو جاری ہو غیر منہی لہو پر سورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلی امرانا حادہ ہو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام